بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی پہلے بھی آپ کو بتائے ہم بتر سے کریں گے کڑوا تک دیکھئے بتر بہتر بزدل بہادر دلیر آپ چاہیں دونوں میں سے کوئی ایک لفظ کر سکتے ہیں جو آپ بہت سان لگے ہیں بوڑا جوان بہت تھوڑا بیمار تندرست پرانا نیا پسند ناپسند کڑوا میٹھا یہ الفاظ متعزاد آپ نے اپنی اردوبی کی کپی میں لکھنی ہے اور یاد بھی کرنا ہے آپ نے اس کے بعد بہتر ہم کریں گے باہجمع ٹوکری ٹوکریوں ڈولی ڈولیوں لڑکا لڑکوں ملک ملکوں تاجر تجار تقریر تکاریر توفہ تہائر شک شکوک کوٹلاس اب ہم کریں گے مضمون شبا کی سید یہ مضمون آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 117 پیج نمبر 117 پر ہے اس میں کچھ لائنز میں کٹ کر دوں گی آپ نے بھی وہ لائنز جنہیں میں چھوڑوا دوں وہ آپ لوگوں نے انکلوڈ نہیں کرنے آپ اپنا مضمون یہاں سے شروع کریں گے اچھی صحت قائم رکھنے کے لئے اچھی خوراک اور صاف سترے محول کے ساتھ ساتھ صبح کی سید بہت ضروری ہے صبح کے وقت جب ہم کھلی ہوا میں باہر نکلتے ہیں تو ہمیں تازہ ہوا میں سانس لینے کا موقع ملتا ہے صبح کی ہوا میں اکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے جسم کو جب اکسیجن ملتی ہے تو اس سے ایک تازگی کا احساس پیدا ہوتا ہے جس سے چستی پیدا ہوتی ہے اور گزشتہ یعنی گزرے ہوئے دن کی ساری تھکن اور اکتاہت ختم ہو جاتی ہے جو آدمی بقائدی سے صبح کی سیر کرتا ہے وہ خوش بھی رہتا ہے اور صحت من بھی بس یہاں تک آپ نے کرنا ہے یہ لائن جو میں نے کٹ کی ہوئی ہے یہ بھی آپ نے انکلوڈ نہیں کرنی آپ نے اچھی سے لے کر بھی تک لکھنا ہے یہ آپ کو فوس پاراغراف ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو لائنز میں نے کٹ کی ہوئی ہے یعنی اس وجہ سے لے کر بھی لگتا ہے یہ آپ نے انکلوڈ نہیں کرنی فرس پاراغراف کے بعد جو سیکنڈ پاراغراف آپ کا سٹارٹ ہوگا وہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جو طالب علم یہ لائن جو ہے صبح سے لے کر جایا جائے یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے جو طالب علم صبح کی سیر کے عادی ہوتے ہیں سارا دن وہ سارا دن چوست رہتے ہیں اور زیادہ توجہ اور محنت سے اپنا سبق یاد کر سکتے ہیں یہاں تک باقی یہ جو لائنز ہیں یہ آپ نے ان کو سکپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا لاس پاراغراف ہوگا میں بقائدگی سے صبح کی سیر کرتا ہوں صبح کی سیر ہر شخص کو کرنی چاہیے تاکہ وہ تندرست رہے اور اپنا کام بہتر طور پر کر سکے ہمارا سے لے کر سچ تو یہ ہے یہ آپ نے انکلوڈ نہیں کرنا کیے تک یعنی کیے تک آپ نے اس کو شامل نہیں کرنا اپنے مضمونے ٹھیک ہے فور کلاس آج کی لیکچر میں ہم نے الفاظ متضاد کر لیے ہیں واحد جمع اور مضمون مضمون آپ نے بہت دھیان سے جو لائنز میں نے آپ کو انکلوڈ نہیں کروائی وہ آپ نے نہیں لکھنی اس لئے آپ لیکچر کو دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو صحیح طرح مضمون کی سمجھ آسکے اور یہ تمام کام آپ نے نیٹ انکلین اپنی اردو بی کی کوپی میں لکھنا ہے مضمون کو جب آپ کوپی پر لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں تو رف کوپی پر بھی آپ مضمون زبانی لکھیں تاکہ وہ اچھی طرح آپ کو ذہن نشین ہو جائے یہاں ہمارا لیکچر نمبر سکس ختم ہو گیا ہے اللہ حافظ